اسلام علیکم دوستو حمدہ دینڈیا میں آپ کا فرصی سواگت ہے یہ جو آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے کڑس ملائین اس گولی کے بارے میں بہت سارے لوگ جانتے ہیں اور بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں اس کا سب سے بڑا بینیفٹ ہے کونسٹیپیشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے جن لوگوں کے پیٹ میں مل جمع رہتا ہے کبز رہتی ہے اس کو یہ توڑتی ہے یعنی کبز کو توڑ کر مل کو باہر نکالتی ہے اور اس کے لیے کبز کے لیے بہت ہی اچھی دواء ٹیبلٹ ثابت ہوئی ہے اس کے علاوہ اس کے اور بہت سارے فائدہ ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے مسانے کے اندر گرمی ہے اور مسانے کی گرمی بڑھنے کی وجہ سے جب پیشاہ بھی پکھانا جاتے ہیں تو قطرے نکلتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بھی یہ فائدہ کرتی ہے اگر آپ کے منی کے قطرے نکلتے ہیں تو اس میں جو ہے یہ جو گرمی پیٹ کے اندر تھی اس کے بعد میں مسانے کے اندر ہو گئی اس کو جو ہے شاند کرتی ہے ٹھنڈک میں تبدیل کرتی ہے جس کے بعد میں یہ جو زریان کی احتلام کی پریشانی ہے اس میں بھی فائدہ پہنچتا ہے ٹھیک ہے دوستو اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کے نفس کے اندر تناو نہیں آتا ہے تناو کس وجہ سے نہیں آتا ہے جب پیٹ میں قبض ہو جاتی ہے قبض ہونے کے بعد میں گیس بھراتی ہے تو اس کے بعد میں جو نفس ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا ہے تناو صحیح طریقے سے نہیں آتا ہے تو اس کے استعمال کرنے سے قبض ٹوٹے گی گیس نہیں بنے گی پھر اس کے بعد سے جو ہے نفس کے اندر تناو بھی اس سے اچھا آنے لگے گا تو گولی تو کونسٹیپیشن کے لیے ہے لیکن فائدہ اس کے کئی سارے ہیں خاص طور سے میں نے بتایا مسانے کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور جس کے تناو نہیں آتا ہے نفس کے اندر اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور قبض کے لیے تو بہت ہی بہترین دوہ ہے تو جن لوگوں کو قبض ہونے کی وجہ سے یہ پریشانی ہے جو میں نے بتائی ہیں تو آپ اس کا استعمال کریں اس ٹیبلٹ کو آپ لیجی لیجے رات کو سوتے وقت لیجی یا صبح کو کالی پیٹ لیجی ٹھیک ہے کسی بھی پنساری کی دکان سے ہمدہ دشٹور سے آسانی کے ساتھ میں مل جائے گی آپ کو زیادہ قیمت نہیں ہے بیس گولیوں کا پتہ اس کا آ جائے گا جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اسے لاکہ اس کا استعمال کرنا شروع کر دیجئے اور اس کا فائدہ حاصل کریے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ مائی ہوگی چلتا ہوں ملوں انگلی اور نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ